خوش آمدید مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے اور ہفتے کے روز ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں تیرہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ایران کی سرکاری ذرائع بلاغ نے ان ہلاکتوں کے بارے میں اور ان کی جو تعداد ہے وہ دس بتائی ہے ایران میں اپوزیشن کی طرف سے الزام آئید کیا گیا تھا کہ ایک سو ستر ازلا میں بے قائدگی ہوئی ہے پرتشدد ہنگاموں کے بعد ایران کے سرکاری میڈیا نے شورہ نگہبان کے حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پچاس شہروں میں بارہ جون کے صدارتی انتخابات میں ووٹرز کی تعداد سے زیادہ ووٹ کاس کیے گئے ہیں تاہم یہ فرق اتنا نہیں کہ صدارتی انتخاب متاثر کر سکے اپوزیشن رہنما میر حسین موسوی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوام کو جھوٹ اور فراڈ کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے ان کا کہنا ہے کہ حکمران غیروں کو ایسا موقع نہ دیں ہے کہ حالات کی خرابی کی ذمہ دار بیرونی قوتیں ہیں اس کے ساتھ ایرانی انقلاب گارڈز نے تنبیہ کی ہے کہ اگر اپوزیشن نے احتجاج ترک نہ کیا تو ان سے سختی سے نمٹا جائے گا ایران کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں میڈل ایسٹ انسٹیوٹ واشنگٹن کے سکالر ڈاکٹر فاروق حسنات اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایران کا جو سیاسی بہران ہے وہ اب خونی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ جو بہران ہے یہ ایران کے تشخص کو کس حد تک اور کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں بقائدگی کے ساتھ انتخابات ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ صدر کے لیے ہوں یا مجلس کے لیے ہوں یا ان کے لوکل الیکشنز ہوں پچھلے انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے چھوٹے موٹے تو پیدا ہوتے رہے ہیں لیکن اس متبہ بات کچھ ضرور سے زیادہ بڑھ گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ موسوی جو صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے ایک بہت سخت سٹین لے لیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ تہران شہر میں ان کی خاصی حمایت ہے اور دوسرا جو دو صدور ہیں پہلے جس طرح صدر خاتمی اور صدر سنجانی وہ دونوں بھی موسوی کے ساتھ آگے ہیں اور وہ مل کر یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے ان میں دھاندلی ایک اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور لیکن آگے وہ کوئی بات نہیں کر رہے سوائے اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے گنتی کی جائے یہ وہ بات نہیں کر رہے کہ انتخابات نیس ریسے کرائے جائیں جبکہ حکومتی ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ کچھ بدنوانیاں یا کچھ ایسی ووٹنگ جو ہے وہ صحیح طرح اس کی گنتی نہیں ہو سکی تو پھر سے گنتی کی جائے گی تو ابھی بہت فلوڈ ہیں حالات لیکن جقیناً ایران میں کچھ معمول سے ہٹ کر باتیں دوسرے طرف ڈاک صاحب جو امریکی صدر ہیں براک اوباما ان کا جو رویہ ہے وہ ایران کی جانب کافی مدھم ہے جبکہ امریکہ کے اندر سے ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے سخت پالیسی اپنائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو براک اوباما کی سمت ہے پالیسی کے حوالے سے وہ درست ہے براک اوباما نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم مل جل کر اس دنیا کو چلائیں گے اور کسی کے اوپر اپنی رائے یا خیالات جو ہے مسلط نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی اندرونی معاملات میں دخل دیں گے تو اس لیے یقیناً اوباما کا جو لہجہ ہے وہ بہت نرم ہے اب بات آتی ہے کانگرس کی ہاؤس کی اور سینٹ کی وہاں پہ یہودی لابی بہت مضبوط ہے اور ایران جیسے کہ ہم جانتے ہیں صدر احمدی نجاد خاصی سخت زمان استعمال کرتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف تو اس لیے یہودی لابی وہاں پہ ان سے خاص طور پہ ایریٹیٹڈ ہے اور وہ سمیتی ہے کہ ایران اگر اسی طرح انہوں نے اپنی پالیسیز جاری رکھی تو اس سے شاید اسرائیل کو کہیں نقصان نہ ہو تو یہ دو صورتحال ہے صدر اور جو کانگرس ہے اس کے درمیان ڈاکس اب امام خمینی کے مزار کے قریب بھی خودکش حملہ ہوا ہے ایران کے اندر اور ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ اس کو کہا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیا ظاہر کرتا ہے یہی ظاہر کرتا ہے کہ بہت لوگوں کے مضبوط خیالات ہیں اس الیکشن کے نتائج کے اوپر اور پھر اس میں کوئی دوسرے ایسے اناثر ہیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو بالکل غلط بات ہوگی اگر ہم کہیں کہ جو صداتی امیدوات موسوی ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے یا ان کے حامیوں نے کیا ہے چونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ موسوی بڑے مشکل وقت میں جب ایران کا انقلاب نے آیا تھا تو ایران کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور بہت اہم عودوں پر وہ رہے ہیں اور ایک ذمہ وار شخصیت ہیں تو یہ لگ یہ راہ ہے کہ کسی اور گروپ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے ایران میں جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے راکش صاحب گزشتہ جو میں آیت اللہ خامنائی نے بھی عوام سے اپیل کی تھی اور اپوزیشن سے بھی اپیل کی تھی کہ وہ جو پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ ہے اس کو بند کریں اور جو انتخابات ہوئے ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں شفاف ہوئے ہیں آپ کے خیال میں اگر پھر بھی یہ تشدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے تو یہ کس جانب اشارہ ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس مرتبہ بہت سی شخصیات اس میں ملوث ہو چکی ہیں جو کہ احمدی نجات کی مخالفت کر رہی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا رف سنجانی ہیں اس میں صدر خاتمی ہیں اور ایک اور ہمیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آیت اللہ منتظری جو بہت قابل اعترام آیت اللہ تھے ان کے بیٹے نے بھی مخالفت کا اعلان کیا ہے صدر احمدی نجات کے لیے تو ایک خاصا گروپ ایران کے اندر یعنی جس کو ہم کلرجی کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ایسا بن گیا ہے جو صدر کو موجودہ جو صدر ہیں ان کو پسند نہیں کرتا یا ان کی پالسیز کو پسند نہیں کرتا تو اس لیے یہ ہمیں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ڈاک صاحب اب یہ صورتحال یہ لگ رہی ہے ایران کے اندر کے جو اصلاح پسند ہیں اور قدامت پسند ہیں ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کے خیال میں یہ جو خلیج ہے یہ ایران کے جو ایرانی معاشرہ ہے اس کو کس طرح سے متاثر کرے گے اور اس پر کیا اثر پڑے گا اس کا میرا خیال ہے جی یہ اس قسم کی ڈیبیٹ جس معاشرے میں جب شروع ہو جاتی ہے اور اس میں دو مختلف آرائے یا دو سے زیادہ آنی شروع ہو جائیں تو یہ تو صحیح مندانہ اقدامات ہیں بس شرطے کے تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ بڑھے اگر ڈیبیٹ کی حد تک رہے جس میں دونوں فریق آپ اپنے خیالات سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایران کے عوام اس میں شریک ہیں چاہے وہ سڑکوں پہ آکے مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور اپنا نکتہ نظر آکے بڑھا رہے ہیں تو یہ تو بہت صحت مندانہ رجانات ہیں سیاسی طور پر لیکن جیسے میں نے کہا شرط یہ ہے کہ اتنا تشدد نہ بڑے جس سے پھر جو حکومت ہے اس کو سخت اخدمات کرنے پڑے اور اسے مزید اموات ہوں وہ بری بات ہوگی وہ ڈیسٹیبلائز کرے گی بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب آپ کا میڈلیسٹ انسٹیٹ واشنگٹن کے سکالر ڈاکٹر فاروق حسنات کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب قدامت پسندوں اور اصلاح پسندوں کے درمیان خلیج قائم ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیبیٹ ہے اور یہ ڈیبیٹ ایک صحت منڈ ڈیبیٹ ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس میں پرتشدد کاروائیاں نہ آئیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احمد نجات کے خلاف اس لئے یہ مظاہریں اب بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس بار ان کے خلاف جو شخصیات شامل ہیں وہ ایک سے زائد ہیں اب وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا